موسیقی 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 ہے بچے بچے کی زبان پر توشہ خانہ چوری کے قصے ہیں بلینٹری اور دیگر منصوبوں کی تفصیلات سامنے آئیں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے عمران خان نے شہزاد اکبر کی اما پر شہباز شریف پر جھوٹے الزامات لگائے جیلی میل کی محفی سے بڑا بے گناہی کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے یہ جلد اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے نواز شریف کی لندن میں دنیا نیوز سے گفتگو ڈیلی میل کے صحافے کو پاکستان بلا کر منصوبہ بنایا گیا ڈیویڈ روز نے عمران خان کے کہنے پر ڈیل کے تحت سٹوری چھاپی شہباز شریف پر بے بنیاد الزامات لگائے گئے انہوں نے اپنے اختیارات کا نجائز استعمال کیا سابق حکومت نے سیاسی مقالفین کو صرف انتقام کا نشانہ بنایا نولی کی غیادت پر کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا ماریم آرنگزیب کی میڈیا ٹاک خیر مشروط مذاکرات کے لیے پی ڈی ایم کی لیڈرشپ جو ہے وہ تیار ہے عارف علوی صاحب جو ہے وہ بیچ میں ایک کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس ڈرامے کو چھوڑو اسمبلی توڑ کے اگر الیکشن تم چاہتے ہو تو توڑو اسمبلی ہم الیکشن کے لیے جو ہے وہ تیار یہ پچھلے سات ماہ سے حکومت کو بلیک میل کرنے مقصد صرف یہ ہے کہ ملک کو سیاسی طور پر عدم استحقام کا شکار رکھا جائے جب ہمارے خلاف جھوٹے کیسز بنائے گئے تو وہ کیس کیوں نہیں ختم ہونے چاہیے وہ کیس ختم ہونے چاہیے اور وہ کیس جو ہے اگر ختم ہو رہے ہیں تو وہ این انصاف ہو رہا ہے پی ڈی ایم کی عادت عمران خان سے غیر مشروط مذاکرات کے لیے تیار صدر عارف علوی باتشیت میں کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان دراما چھوڑے سملیاں چھوڑے پنجاب میں اکسریت حاصل کریں گے تیاری کے انصاف پچھلے سات ماہ سے حکومت کو بلیک میل کر رہی ہے پی ٹی آئی والے اپنی سیاست کے لیے ملکہ نقصان کر رہے ہیں سیاستی انتقام کے لیے بنائے گی کیسز ختم ہو رہے ہیں تیاریان عمران خان کی بیٹی ہے ثبوت موجود ہیں ڈیلی میل نے شہباز شریف سے معافی مانگی اپنی غلطی تسریم کی رعانہ سناولہ ملتان ٹیس انگلینڈ کے بعد پاکستانی بلے باز بھی سپین کے جال میں پھنس گئے بابر الیون دو سو دو رنس بنا کراؤ بابر آزم اور ساؤتھ چھکیل کے علاوہ کوئی کھلاڑی جم کر نہ کھیل سکا دوسری ایننگ میں انگلینڈ کی پاکستان کے خلاف بیٹنگ مہمان ٹیم نے تین وکٹ پر نواسی رنس بنا لیے ساوک سنیٹر حافظ حسین احمد کی مولانا فضل رحمان سے ملاقات دوبارہ جی وی آئی فی میشو آمین حافظ حسین احمد کو دو سال قبل پارٹی پالسی کے خلاف برسی پر جی یو آئی سے نکال دیا کیا تھا عام انتخابات کروانے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی تحریک انصاف کی الیکشن کراو ملک بچاو مہم کا آج چوتھا روز اپتدائی محلہ سترہ دسمبر تک چاری رہے گا ایک دوسرے سے دستو گریبا ہونے کی بچائے ملک کا سوچیں قید اور تزہیک سے معاملات ٹھیک نہیں مزید خراب ہوں گے کوئی بھی ملک غر یقینی کی قیفت میں ترقی نہیں کر سکتا سیاسے استحکام ہوگا تو معاشی استحکام بھی آئے گا پاکستان کبھی ڈیفولٹ نہیں کرے گا راچہ پرویز اشرف کی میڈیا ٹاک وزیرا لحسن کا جہاز کافی دنوں سے تقنیقی وجوہات کی بنا پر ناقابل استعمال پی ٹی اے نے اپنے جھوٹ بولنے کی روایت کو جاری رکھا فواد چہدری ثابت کریں یا جھوٹ پر عوام سے معافی مانگیں شرجیل مہمن کا آزم سواتھی کی گرفتاری کے لیے کوئیٹا جہاز بھیجنے کے بیان پر رد عمل امپورٹڈ حکومت کو ہر طرف سے عدم اعتماد کا سامنا بہت جلد یہ اقتدار ملانے والوں کا اعتماد بھی کھو دیں گے پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام منتخب حکومت کے ذریعے ہی ممکن عوامی منڈیٹ پر آنے والی حکومت ہی ملک و بہرانوں سے نکال سکتی ہے علی زیدی کسی اور کے برینڈ کا برا آدمی اٹھا کر اپنی برینڈ کا برا آدمی لگا کر خوش ہو جانا چاہتے ہیں جسے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے میں صرف ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آج جو موقع ملا ہوا ہے وہ آپ اس کا کریڈٹ لیں اور آپ اس کی جو وہ تک دو کریں سب سے پہلے سندھ کی مردم شماری کراچی کی مردم شماری ٹھیک ہونی چاہیے تو پوری قوم کا فائدہ ہوگا یہ وہ سٹیٹیجک کام ہے جو کہ آج کی یہاں کی شہر کی پارٹی کو کرانے چاہیے کراچی میں کسی کو ہٹا کر دوسرے کو لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا نئے ایڈمیسٹیٹر کے آنے سے مسائل حل نہیں ہو سکتے کوئی سیاست نہیں ایمکیم سے درخواست ہے موقع ملا تو اب کام کریں سندھ اور کراچی کے مردم شماری ٹھیک ہونے سے پوری قوم کا فائدہ ہوگا مصطفیٰ کمال کی میڈیا ٹاپ اسلامی تعاون تنظیم کے سیکٹری جنرل کی تین روزہ دورے پر پاکستان آمد وزیر آزم وزیر خارجوں سمیت اہم شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے سیکٹری جنرل او آئی سی کا آزاد کشمیر کا دورہ بھی شہری ہو پنجاب میں بلدیاتی ہلکہ بندیاں 16 دسمبر سے 6 جنوی تک کی جائیں گی 9 سے 23 جنوی تک ابتدائی ہلکہ بندیوں پر اعتراضات دائر کیے جا سکیں گے حتمی فیریس پارہ فروری کو جاری ہوگی الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا پنجاب میں بلدیاتی الیکشن اپریل کے آخری ہفتے میں ہوں گے تجاوزات کی بھرمار کراچی والے خان شہر قائد کی سڑکیں فٹپاد اور بازار تجاوزات سے سکڑ گئے دو لاکھ سے زائد اگر قانونی پتھارے کیبنز اور پھیلے جگہ جگہ لگ گئے انتظامیہ مبینہ طور پر پانچ سے دس ہزار روپے ہفتہ وصولی میں مصروف کوئی پوچھنے والا نہیں قبضہ مافیا کو کون لگام ڈالے گا شہریوں کی دوہائی پولیس والا ہو یا گورنمنٹ کا کوئی ادارہ ہو جب تک آپ ان کو بیٹ نہیں دو گے تو یہ کیسے چل سکتا ہے انتظام یہ رکشہ والے ہیں اتنے سارے گھڑے رہتے ہیں یہ سارے بیٹ دیتے ہیں یہ پیسہ چلتا ہے پیسے میں بہت طاقت ہے شہر کا علمیہ یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی روزگار ایسے نہیں کما سکتا جب کسی کو کچھ نہ دیں ہم دینا بند کر دیں تو یہ سب کچھ ہوگا اور اس میں سارے لوگ انوارڈ ہیں سابق جج اسلام وادہی کورٹ عظیم آفریدی کی عہدے پر بحالی کی درخواست مسترح سپریم کورٹ نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی جج کا تقرر جو ڈیشل کمیشن کا ایک کیار ہے مداخلت نہیں کی جا سکتی عدالت کا فیصلہ بھارتی ریاستی رہشت گردی سے کشمینوں کی آزادی کے حق کو کچلنے کی کوشش مقبوضہ کشمین میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جاری صورتحال کا بغورت جائزہ لیا جائے پاکستان کشمینیوں کی اخلاقی سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا انسانی حقوق کے عالمی دن پر وزیراعظم شہباز شریف کا پیغام عالمی بھرادری وطبوزہ کشمین میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں کا نوٹس لے انسانی حقوق کے متعلق ہمارا عظم غیر متزلزل ہر شہری کے حقوق کو تحفظ اور فروق و یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے سن میں پی پی حکومت نے انسانی حقوق سے گہری و بستگی کا مظاہرہ کیا نیشان حیدر سوار محمد حسین شہید کا یوم شہادت بہادر سپوت نے انیس سو اکتر کی جنگ میں جررت اور بہادری کی لا زوال داستان رکم کی مزار پر دعایا تقریب آرمی چیف جنرل آسی مونیر کی جانب سے پھولوں کی چاردر جڑھائی گئی انسانی حقوق کے خیلاف فرسیوں اور بد انبانی کے انصامات برطانیہ نے گیارہ ممالی کے تین افراد پر پابندی آئیت کر دی ایرانی عدلیہ کے دس ارکان، بیامار کی فوجی افسران، ایک پوسی کرنل مالی کی شدد پسند انظیم اور جنوبی سوڈان کے حکام شامل ارزنٹائن اور کروشیا فوٹبال ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ارزنٹائن نے پینلٹی شوٹ آؤٹ پر نیدر لینڈ کو چار تین سے شکست دی پہلے کورٹر فائنل میں کروشیا نے پانچ بار کے ورلڈ چیمپئن براسی کو ایونٹ سے باہر کر دیا اس میچ کا فیصلہ بھی پینلٹی شوٹ آؤٹ پر ہوا قطر میں فوٹبال کی عالمی جنگ کا ارزنٹائن مہرے لے گا آخری روز رات آٹھ بجے مہراکش اور پرتگال آمنے سامنے ہوں گے فرانس اور انگلینڈ کے درمیان رات بارہ بجے زور کا جھوٹ پڑے گا